سو ہلو ایپری وین ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو کی مسالی دار اور بہتی ٹیسٹی سبجی کی ریسپی جسے آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں جب کبھی آپ کا کچھ زیادہ بنانے کا من نہ ہو تو آپ اس طریقے سے آلو کی سبجی بنا کر ضرور ٹرائے کریں یہ آپ کو کافی پسند آنے والی ہے اور اسے ہم سمپل گھر کی چیزوں سے بنا سکتے ہیں تو چلیے پھٹا پھٹا شروع کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں آلو کی مسالی دار سبجی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہاں پہ میں نے چار میڈیم سائز کے آلو کو اچھے سے کٹ کر کے واش کر لیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس طریقے سے اسے کٹ لیا ہے اگر ہم اسے زیادہ موٹا کٹ دیں گے تو ہم اسے پکانے میں پرابلم ہوگی تو اس لیے نہ ہمیں بہت زیادہ موٹا کٹنا ہے اور ہمیں بہت زیادہ موٹا کٹ کر لیں گے اس کے بعد میں ہمیں کڑائی دو سے تین چمچ اویل ڈال کے ہم اچھے سے گرم ہونے دیں گے جیسی اویل اچھے سے گرم ہو جائے گا میں ڈال دوں گی اس میں ہرے مرچ ساتھی میں ڈال دوں گی آدھا چمر جیرہ اور دونوں چیزوں کو ہم اچھے سے یہاں پہ پرائے کر لیں گے اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں پیاج تو یہاں پہ میں نے چار میڈیم سائز کے پیاج کو کٹ کر لیا ہے پیاج کو ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ یوز کرنا ہے کیونکہ اس میں پیاج کا فلیور بہت تیسٹی لگتا ہے تو اس لیے ہمیں یہاں پہ پیاج تھوڑا زیادہ لیں گے اور پیاج کو ہم ہلکا کلر چینج ہونے تک من لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ پیاج کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اس اسٹیچ پہ میں ڈال دوں گے اس میں الو جو ام نے کٹ کر کے رگا تھا اور اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے اور گیس کا فلم ہم یہاں پہ لو ٹو میڈیم پکھیں گے اگر گیس کا فلم ہائی کر دیں گے تو ہمارے نیچے سے جل جائیں گے اور انتر سے پکنے بھی نہیں تو اس لیے گیس کا فلم لو ٹو میڈیم پکنے گے اور اسے اچھے سے پکا لیں گے تو یہاں پہ اسے ہم ڈھک دیں گے اور یہاں پہ 5 سے 6 منٹ ہو گئے ہیں تو ایک بار ہم اسے ایسے مکس کر لیں گے ایسے مکس کر لیں گے پھر سے دھکتے تو اب ہم اسے اٹھ کر لیں گے سارے مساءلے تو میں ڈال دوں گے یا دہا چمچ ہلتی پورڑر یا دہا چمچ میں ڈال دوں گی یہاں پہ دانیا پورڑر یا دہا چمچ کرم مساءلہ ڈالیں گے نمک ڈال لیں گے چیزہ میں اڈھا چمچ ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ ڈالیں اور اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے پھر سے ڈھک کے پکا لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اور آلو بلکل اچھے سے یہاں پہ پک گئے ہیں آپ کو دیکھنے سے ہی لگ رہا ہوگا آلو بہت ہی زیادہ ٹیسٹری بننے ہے تو گیس کا فلیم آم آف کر کے اسے سرف کر لیں گے فٹا فٹ سے تو یہ لیجئے سپر ٹیسٹی اور چٹ پٹے آلو کی سبجی بن کے بلکل ریڈی ہے آپ نے دیکھا اسے بنانے میں بلکل بھی محنت نہیں اور نہ ہمیں اس میں زیادہ مسالوں کی ضرورت ہے نہ بہت ساری چیزوں کی ہم سمپل اس اگر کی چیزوں سے بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی کم سمیں میں تو آپ ایک بار اس طریقے سے بنا کر ضرور چائے کریں آپ کو کافی پسند آئے گی اور آپ اسے بچوں کو ٹیفن میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں اور آپ اسے روٹی کے ساتھ پرائٹے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی